تین افراد ایسے ہیں جن کے رزق میں اللہ کبھی برکت نہیں ڈالتا پہلا وہ جو انسانوں کو بیچتا ہے دوسرا وہ جو قسائی ہے اور تیسرا وہ جو پھلدار درہ کارتا ہے اپنی زندگی کے تین اصول بنا لو ان سے ضرور معافی مانگو جنہیں تم چاہتے ہو اسے کبھی مت چھوڑنا جو تمہیں چاہتا ہے اسے کبھی کچھ مت چھپاؤ جو تم پر اعتبار کرتا ہے بدترین انسان وہ ہے جو لوگوں کے عیبوں کے پیچھے لگا رہے اور اپنے عیبوں پر نگاہ بھی نہ کرے یاد رکھو گسے کی حالت میں کوئی فیصلہ نہ کرو اور خوشی کی حالت میں کوئی وعدہ نہ کرو حق جہاں بھی ہو وہاں تک پہنچنے کے لیے شدید سختیوں میں بھی گھس جاؤ بڑا انسان وہ ہے جس کی محفل میں کوئی بھی خود کو چھوٹا نہ سمجھے اکل من اور بے وکوفوں میں کچھ نہ کچھ عیب ضرور ہوتا ہے مگر اکل من اپنے عیب کو خود دیکھتا ہے اور بے وکوفوں کے عیب دنیا دیکھتی ہے کوئی سفر بھی لاحاصل نہیں ہوتا منزل نہ بھی ملے تو راستے بہت کچھ سکھا دیتے ہیں وقت مٹی ڈال دیتا ہے یادوں پر آرزوں پر غلطیوں پر چاہتوں پر یہاں تک کے رشتوں پر بھی اپنا غم ہر کسی کو مت بتائیں کیونکہ مرہم ہر گھر میں ہو یا نہ ہو نمک ہر گھر میں ضرور ہوتا ہے رشتوں کے بازار میں آج کل وہ لوگ ہمیشہ کے لیے تنہا ہی پائے جاتے ہیں جو دل اور زبان کے سچے ہوتے ہیں عمر اور زندگی میں کیا فرق ہے بہت ہی خوبصورت جواب جو اپنوں کے بینا گزرے وہ عمر اور جو اپنوں کے ساتھ گزرے وہ زندگی تین چیزیں زندگی میں ایک بار ملتی ہیں والدین حسن اور جوانی تین چیزیں سب کی الگ الگ ہوتی ہیں صورت صیرت اور قسمت تین چیزیں دشمن بنا دیتی ہیں زن زر اور زمین تین چیزیں ذہن تیز کرتی ہیں روزہ مسواق اور تلاوت قرآن پاک جو آدمی اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی آجزی ظاہر کرتا ہے تو دنیا داروں کی انچی گردنیں اس کے سامنے زلیل و پست ہو جاتی ہیں کوئی تمہارا دل دکھائے تو ناراض مت ہونا کیونکہ قدرت کا قانون ہے جس طرح کفل زیادہ میٹھا ہوتا ہے لوگ پتھر بھی اسی کو مارتے ہیں اچھے لوگوں کا تمہاری زندگی میں آنا تمہاری قسمت ہوتی ہے اور انہیں سنبھال کر رکھنا تمہارا ہنر کبھی بھی اپنی زبان سے کسی کے عیب بیان نہ کرو کیونکہ عیب تم میں بھی ہے اور زبان ٹوگوں کی بھی ہے یہ دنیا بھی کتنی عجیب ہے ایماندار کو بے وکوف بے ایمان کو اکل مند اور بے حیاء کو خوبصورت کہتی ہے جو آدمی دوسرے لوگوں کے عیب کی تلاش میں رہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے عیب ظاہر کر دیتا ہے جو آدمی صبر اختیار کرتا ہے وہ کامیابی پاتا ہے جو جلد بازی کرتا ہے وہ ٹھوکر کھاتا ہے جو آدمی لوگوں کے حالات دیکھ کر عبرت پذیر نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ اس کے حالات سے اور لوگوں کو عبرت دلاتا ہے جو آدمی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عزت پا لیتا ہے اسے کوئی غالب سے غالب بھی ظلیل و رسوہ نہیں کر سکتا جو آدمی اپنی قدر آپ نہیں جانتا تو کوئی دوسرا آدمی بھی اس کی قدر نہیں پہچانتا دنیا داروں کی صحبت سے پرہیز کرو کیونکہ اگر تنگ دست ہوگا تو تجھے حقیر سمجھے گا اور اگر زیادہ مالدار ہوگا تو تجھے حسد کرے گا بدتمیز جوہر آج سے آپ کے نخرے اٹھائے گا بیوی اگر ہر نماز کے بعد سات مرتبہ یا عزیزو اور سات مرتبہ یا معزو پڑھ لے تو شوہر کے دل میں اس کی محبت بڑھ جائے گی اور شوہر اسے بہت عزت اور انشاءاللہ محبت سے رکھے گا ساری کائنات بھی اگر تمہارے خلاف اٹھ کھڑی ہو لیکن تمہیں یہ یقین ہونا چاہیے کہ اللہ پاک تم خارے ساتھ ہے کبھی نہ امید نہ ہونا کیونکہ ہر رات کے بعد ایک روشن دن نے آنا ہوتا ہے مجھے میری ماں نے بس ایک بات سمجھائی تھی کہ بیٹا کوئی ہاتھ سے چھین کر لے جا سکتا ہے نصیب سے نہیں آزمائش انسان کا حوصلہ بلند کرنے کے لیے آتی ہے سبر و برداشت کرنے والوں کی بے شک اللہ ضرور مدد فرماتا ہے مجھے پسند ہیں وہ لوگ جو اپنے آپ میں مگن رہتے ہیں سازشیں نہیں کرتے نفرتیں نہیں پھیلاتے بس اپنی دنیا میں خوش اور مطمئن رہتے ہیں اللہ پاک دیر سے تو کر سکتا ہے لیکن بندے کو مایوس نہیں کر سکتا کندہ تلاش کرنے والے کی بجائے کندہ دینے والے بنو تب آپ کا نام اشرف المخلوق میں سنہرے لفظوں میں لکھا جائے گا اکل گھر بیٹھ کر بادام اور کاجو کھانے سے نہیں آتی یہ باہر کے دھکے اور ٹھوکرے کھانے سے اور لوگوں کے رویوں کو سمجھنے سے آتی ہے انسان زندگی میں کچھ درد اپنی آنکھوں میں اور کچھ درد اپنی مسکراہت میں چھپا لیتا ہے جو آدمی لوگوں کے حالات دیکھ کر عبرت پذیر نہیں ہوتا اللہ تعالی اس کے حالات سے اور لوگوں کو عبرت دلاتا ہے کوئی تمہارا دل دکھائے تو ناراض مت ہونا کیونکہ قدرت کا قانون ہے جس طرح کفال زیادہ میٹھا ہوتا ہے لوگ پتھر بھی اسی کو مارتے ہیں عمر اور زندگی میں کیا فرق ہے تو بہت ہی خوبصورت جواب جو اپنوں کے بینا گزرے وہ عمر اور جو اپنوں کے ساتھ گزرے وہ زندگی اللہ پاک آپ سب کو اپنی حفظ و آمان میں رکھے دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ